السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی على رسولہ کریم اما بعد ناظرین و سامعین ایک صاحب کا یہ سوال ہے کہ ایک شخص پر حج فرض ہو چکا تھا لیکن حج فرض ہونے کے بعد اس شخص نے اپنی ساری رقم کسی دوسری ضروریات میں خرچ کر دیا لیکن وہ شخص فیل مرنے سے پہلے پہلے اتنی مال اور اتنی رقم کا مالک نہ بن سکا جس رقم سے وہ آدمی حج کے سفر پر جا سکے تو کیا اس صورت میں وہ شخص گناہگار ہوگا یا نہیں تو دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے اور حج فرض ہونے کے بعد وہ شخص اپنی ساری رقم کو کسی دوسری ضروریات میں خرچ کر دے تو اگر اپنی رقم کو کسی دوسری ضروریات میں خرچ کرنا ایام حج سے پہلے پہلے ہوا ہے تو پھر اس صورت میں وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا لیکن ایام حج شروع ہونے کے بعد یا ایام حج کے ختم ہونے کے بعد اس شخص نے حج فرض ہونے کے باوجود اپنی ساری رقم کو کسی دوسری ضروریات میں خرچ کر دیا اور پوری زندگی میں اتنی رقم کا مالک نہ بن سکا جس رقم سے وہ آدمی سفر حج پر جا سکے تو پھر اس صورت میں وہ شخص ایک فرض کو چھوٹنے کی وجہ سے اور ایک فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے حیثیت کے باوجود وہ شخص گناہگار ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ میں سے جن پر حض فرض ہو چکا ہے اللہ تعالی انہیں پہل حج کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين